میں من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَا هُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِي اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ اور ہر شخص کو اس کے عمل کا اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُذْلَمُونَ اور ان پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی عزیز آنے گرامی یہ صرف یوم قیامت کا خادثہ ہے کہ وفیتْ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ مَا كَسَبَتْ کہ عمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے عمل کا پورا بدلہ نہ اس دنیا میں ملتا ہے نہ قبر میں ملتا ہے کہیں نہیں مل چکے صرف قیامت کے دن ملے گا آپ کسی کو عمل کا بدلہ دینا چاہیں کیا دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور پذیر ہونے والے ہیں آئیں گے دنیا کی ساری عدالتیں مل کے ان کو ان کی عامال کا بدلہ اس دنیا میں دینے چاہیں کیا دیں گے ہے ہی کیا آپ کے پاس کیا رکھا ہے آپ کے پاس کیا دیں گے ان کو یہ دنیا تو اتنی چھوٹی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ایک عمل کا بدلہ بھی نہیں بنتی ان کی پوری زندگی کا کیا بدلہ دو گے آپ کے سامنے دو مجرم کھڑے ہوئے ہیں ایک مجرم کہتا ہے میں نے غلطی ہو گئے جی ایک قتل کیا ہے آپ اس کو سزا موت سنا دیتے ہیں دوسرا مجرم ساتھ کھڑا ہوا ہے اس نے بم دھماکہ کیا ہے کہتا ہے ہاں جی میں نے کیا ہے میں نے سو قتل کیا ہے اس نے سو قتل کر دی اس نے ایک قتل کیا ہے اس کو آپ نے سزا موت دے دی ایک قتل والے کو وہ جس نے سو قتل کیا ہے اس کو آپ کیا کریں گے ایک سزا موت دیں گے ایک قتل کا جرم اس کی تو سزا آپ نے دے دی 99 قتل کہاں گئے وہ تو ایک سزا پانے کے بعد آپ کے ہاتھ سے نکل گیا بھائی اب یہ شرط کہ وفیت کل نفس ما کا ثبت کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ چکایا جائے گا یہ تو اس طرح سے ہوگا کہ ایک مرتبے اس کو آپ نے قتل کیا تو پھر اس کا اب زندہ کریں پھر سے زندہ ہو جاؤں دوسری مرتبے پھر قتل کریں پھر زندہ کریں پھر تیسری مرتبے اس کو قتل کریں اور اس کو سو مرتبے اس موت کا مزہ چکھائیں جو سو موتیں اس نے لوگوں پہ انفلکٹ کی ہیں پھر تو پورا بدلہ جزاں وفاقہ ہوا پھر تو غفیت کل نفسی ما کا ثبت ہوا دنیا میں تو ممکن نہیں ہے اس کو آپ نے جہاں موت کی سزا دی ہو تو بھاگ گیا آپ کے ہاتھ سے تو نکل گیا تو یہ دنیا جزا کی سزا کی انصاف کی جگہ ہی نہیں ہے یہ صرف امتحان کی جگہ ہے ہاں تھوڑا سا حساب کتاب تھوڑی سی جزا سزا یہی سے شروع ہو جاتی ہے نیک عمل کا اثر انسان کی شخصیت پہ جو ہی وہ عمل کرتا ہے شروع ہو جاتا ہے برے عامال کا بدلہ یہی سے شروع ہو جاتا ہے قبر میں بھی چلتا ہے ہاں پورا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا قل اللہم مالک الملک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یوں کہا کرو اللہم اے اللہ مالک الملک اے پوری کائنات کے بادشاہ تُعطِ الملک منتشاہ تُو سے جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاہُ اور تُو جس سے چاہتا ہے ملک چھیل لیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاہُ اور تُو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاہُ اور تُو سے جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے بِعَدِكَ الْخَيْرِ سب خیر تیرے ہاتھ میں ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تُو ہر چیز پر قدرت طاقت رکھنے والا ہے تُو لِجُلْ لَيْلَ فِي النَّهَار تُو دن میں رات کو لے کے آ جاتا ہے وَتُو لِجُلْ نَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور رات کے اندر تُو دن کو لے کے آ جاتا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور تُو مردے سے زندہ نکال کے لے آتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تُو زندہ میں سے مردہ کو نکال کے لے آتا ہے وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اور تُو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے عزیز آنِ گرامی یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالی نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے ایک بات یاد رکھیں یہ ایک اللہ تعالی کی سنت ہے قائدہ ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ دینا چاہتے ہیں پہلے اس کے لئے دعا مگواتے ہیں نبی کو تو الفاظ میں دعا سکھا دیتے ہیں یہ مانگو جب حجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی کہ قل اور آپ یہ دعا مانگے کریں ربِ ادخلنی مدخل صدقن وَأَخْرِجنی مُخْرَجَ صدقن وَجَعَلْ لِي مِلَّذُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرًا یہ دعا حضور کے لب مبارک پہ ڈال دی گئی اللہ تعالی نے کہا کہ اب تم یہ دعا مانگنا شروع کر دو و جب یہ دعا مانگتے رہے تو حجرت کا حکم آگیا ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کسرت سے دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالی کوئی چیز دینے والے ہوتے ہیں تو از خود اس سے متعلق کوئی دعا مو بے جاری ہو جاتی ہے اسی لیے ایک بات جو مجھے بہت پسند ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی انہوں نے کہا مجھے اس بات کا فکر نہیں ہے کہ کون سے دعا قبول ہوتی ہے کون سے قبول نہیں ہوتی کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا مجھے اس بات کے فکر ہے کہ دعا مانگنے میں کتا ہی نہ ہو کہ دعا میں کمی نہ آئے ملنا نہ ملنا قبول ہونا قبول نہ ہونا کہ یہ ہمارا محکمہ نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی ایک عادت ایک سنت میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ کچھ دینے پہ آتے ہیں تو وہ دعا جاری فرما دیتے ہیں اور اکثر و بیشتر ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے اس شہر میں جائیں تو اللہ کا بندہ وہی دعا مانگرا ہے اس شہر میں جائیں تو اللہ کا بندہ وہی دعا مانگرا ہے اس ملک میں جائیں تو اللہ کا ایک بندہ بیٹھا وہی دعا مانگ رہا ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ کام اب یہ یوں ہوگا یہ ایک خاص ڈگر پہ ایک خاص نہج پہ اللہ کے مختلف بندے مختلف جگہوں پہ ایک ہی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں یہ میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے یہ نظار تو اللہ تعالی نے یہ دعا سکھائی اور یہ کیوں سکھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اقتدار کی منتقلی ہونے والی تھی نبوت کی تو ہو گئی قبلہ منتقل ہو گیا بیت المقدس سے بیت اللہ ہو گیا امامت یہود سے بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو دے دی گئی اور اب عملی اقتدار طاقت یہ کفار سے منتقل ہو کے مسلمانوں کی طرف آ رہا تھا تو اب یہ دعا سکھا دی کہ اب یہ دعا مانگنے شروع کر دے اے اللہ اے مالک الملک تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے تو ہر چیز پر قادر ہے تو دن میں رات کو لے آتا ہے رات میں دن کو لے آتا ہے عزیزانِ گرامی یہ دعا مانگنے کا بھی ایک خاص اسلوب ہے جو اور اس سے اچھا اسلوب نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ خود سکھا دیں اب دیکھئے ایک دعا ہے کہ مجھے جتنی اس پہ کیفیت تاریح ہوئی ہے بہت کم دعاوں پہ ایسی تاریح بڑی سیدھی سی دعا ہے اعوذ برب الفلق قل اللہ نے سکھا رہے ہیں حضورﷺ کہ تم یوں کہا کرو اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں برب اس پروردگار کی الفلق جو پاو پھٹے کے وقت کا رب ہے وہ رب تو ہر وقت رب ہے لیکن وہ رب جو رات کے اندر پاو پھٹے کا سماں پیدا کر دیتا ہے رات کی تاریحی میں روشنی کی لہر لے آتا ہے اور تاریحی کو آہستہ آہستہ ختم کر کے دن کی صبح کی سورج کی روشنی لے آتا ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ آئے اللہ تو میری شخصیت کی رات کو دن میں بدل دے آئے اللہ تو میری ظلمت کو سہر میں بدل دے سورج کی روشنی لے آ فرنہ برب الفلق کوئی اور مفہوم نہیں بنتا آوزو برب الفلق میں اس پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں حفاظت میں آتا ہوں جو ظلمت کو چھانٹ کے اس میں سے صبح طلوع کر دیتا ہے کہ آئے اللہ میری شخصیت کی ظلمت کو اور اس کی رات کو ختم کر کے تو اس میں صبح کا سما پیدا کر دے اور ہر اس چیز سے پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق ہر اس برائی سے اور ہر اس نقصان سے میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو اس نے خود ہی پیدا کی شر کو بھی اللہ نہیں پیدا کیا خود پیدا کیا تو پھر اس سے بچا ایک جملہ ہے دوستو اعوذو برب الفلق من شر ما خلق اور میں نے اس سے زیادہ زوردار دعا ابھی تک میرے علم میں نہیں آئی ہے اس لئے یہ جب معوجتیں آگئے تو آپ نے پھر باقی سالے اور دعائیں لوگوں کو چھڑوا دیتے ہیں اب یہ کافی ہیں یہاں پہ یہی دعا منگوائی کہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے بادشاہت عزت زلت تو عطا فرما دے اور تو جب رات کو دن بنا دیتا ہے تو ہمیں کب تک اس غربت کے عالم میں اس ہجرت کے عالم میں اس فقر کے عالم میں رکھے گا ہمیں بھی اس دنیا کے اقتدار حصیب فرما دے گا تو جب مردے کو زندہ بنا دیتا ہے تو پھر ہماری جان میں بھی جان ڈال دے یہ اپنی جنگے پہ بہت زوردار دعا ہے دوستہ یہ حضور کو اور صحابہ کو سکھائی گئی اور اس کے بعد وہی ہوا جو آپ نے تاریخ میں پڑھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اقتدار نصیب فرما دی اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے پر خط فرمایا قل جا الحق وزہق الباطل اے نبی اب تم اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا شکست کھا ان الباطل اکان زہوخہ اور باطل کو تو آخر کار دفع دور ہونا ہی تھا یہ وقت آ گیا اس سے پہلے یہ دعا سکھائی گئی